ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علی کے سامنے حضرت سیدنا امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے پینتالیس سال فورٹی فائف ائر پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے پھر فرمایا مجھے فقہ کا جس قدر علم ہے میں نے وہ سارے کا سارا علم امام عظم ہی سے سکھا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ایک انوان سیرت اور اس میں کئی بزرگوں کی زندگی کے احوال لکھے جاتے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی ہے بیان کی گئی ہے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہے سیرت انبیاء پوری کتاب ہے حضرگوں کی سیرتیں لکھی گئیں اب سیرت کے الگ الگ انوان آتے ہیں سیرت کے الگ الگ انوان آتے ہیں آپ کی سیرت میں یہ بھی تھا آپ کی سیرت میں یہ بھی تھا آپ کی کم کھانے کے تعلق سے کم بولنے کے تعلق سے کم سونے کے تعلق سے لباس کے تعلق سے سادگی کے تعلق سے تقوی کے تعلق سے خلاص کے تعلق سے حدیث کے علم کے تعلق سے فقہی علم کے تعلق سے اچھا بطور استاد یا بطور طالبی علم یا علمی سفر کے تعلق سے تصنیف کے تعلق سے تعلیف کے تعلق سے مختلف صیرت کے یہ مختلف عنوان بنتے ہیں جو بیان کرامات بیان کی جاتی ہیں بزرگوں کی انبیاء کرام کے موجزات بیان کی جاتے ہیں خود ان کے اپنے اساتیزہ کرام کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے اچھا ان کی گھرے لو زندگی ازدواجی زندگی سے کہتے ہیں فیملی لائف ڈسکس کی جاتی ہے اولاد کے تعلق سے لکھا جاتا ہے اچھا والدین کے تعلق سے بھی صیرت پہ سب چیزیں آ جاتی ہیں والدین کے تعلق سے ہوتا ہے میں نے کئی ایسی صیرت پڑھی ہیں بزرگوں کی جس میں ایک بات کئیوں میں ایک بات جیسے کومن میں نے پڑھی ان میں کئی ایسے بزرگ گزرے جو بڑے جن کی نام لکھے گئے جن پہ کتابیں لکھے گئے تو وہ خودی بتاتی ہے کہ بھئی یہ کوئی عام آدمی تو تھے نہیں جن پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے پوری صیرت بیان کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے صیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کی صیرت پر لوگ موٹیویشن لیتے ہیں تو یہ کوئی عام تو صیرت نہیں ہوتی عام تو کردار نہیں ہوتا یہ کوئی عام پرسنیلیٹی نہیں ہوتی اس طرح کی جتنی پرسنیلیٹی ہیں جن پہ کتابیں لکھی گئی ہیں میرا طرح ریلیجیس تعلق سے مذہبی حوالے سے اسلام و دین کے تعلق سے ہے ان میں ایک تعداد وہ ہے جن کی صیرت میں لکھی گئی ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں یہ یتیم ہو گئے تھے اور ان کی پرورش ان کی امی نے کی ہے یعنی یہ میں پچھلے دنوں ماضی کی یادیں پورام کر رہا تھا ابھی میرا یہ پورام جاری رہتا ہے تو اس میں بھی کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی ہیں جن کی ماضی کی یادیں میں نے پورام لائف کیا ہے ان کے ساتھ اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہوں پورام سے پہلے تو ان میں مجھے خود کئی ایسے ہمارے اسلامی بھائی ملے ہیں کہ جن کا یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے والی صاحب بچپن میں انتقال کر گئے تھے تو آج ہم جہاں ہیں نا پھارے پیچھے ہماری امی نے بڑی محنت کی ہے ہماری امی کی بڑی کوشش ہے ہماری امی نے پیچھے کو بیگراؤن نہیں ہے پیچھے گربت کا معاملہ ہے لیکن امی نے تو یہ ہمیں نے دیکھا ہے کہ بزرگوں سے یہ آ رہا ہے کہ امی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کا آپ نے بھی سنا ہوگا آپ کی پرورش آپ کی امی جان نے حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح کی پرورش کی تو اسے کئی اور واقعات ہمیں ملتے ہیں تو جہاں یہ سیرت کے جیسے سیرت کا جب بیان آتا ہے تو وہاں پر والدین کا ذکر بھی آتا ہے اولادوں کا ذکر بھی آتا ہے اچھا ان کے روزگار کا بھی ذکر آتا ہے ان کے کاروبار کا بھی ذکر آتا ہے سارے ذکر آتے ہیں یہی جہاں اتنے ذکر آتے ہیں اتنے تذکر آتے ہیں جہاں بھی ان کی بائیو گرافی بیان کی جاتی ہے وہی پر عبادات ایک الگ موضوع بنتا ہے ان کی عبادات ورشپ الگ سے ٹاپک ہے یا جب بھی سیرت پڑھیں گے اس طرح جو میں نے بیان کیے ان میں عبادات ایک الگ موضوع تقوی ایک الگ موضوع اچھا اخلاص بھی عبادت میں ہے تقوی بھی عبادت میں ہے فکر بھی عبادت میں ہے تفسیر بھی عبادت میں ہے حدیث بھی عبادت میں ہے عشق رسول یہ ساری چیزیں جس طرح جاری ہوتی ہے سیرت کے پہلو کے ساتھ لیکن الگ سے عبادت کا الگ موضوع ہے عبادات اور جب عبادات کا جہاں الگ سے موضوع آتا ہے وہ خاص دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں نماز اور تلاوت خاص الگ سے اور بھی عبادت میں لے لی جاتی ہیں مطلب باتوں کو ذکر کو لے لیا جاتا ہے لیکن مثال کے طور پر یہ غور و فکر کرنے والے تھے خاموش رہنے والے تھے الگ سے لیا جاتا ہے وقت عبادات کو ان معمولات میں لیا جاتا ہے یا ایسی چیزوں میں لیا جاتا ہے پھر وہاں ایک الگ سے عبادت میں اب عبادت میں کیا ڈسکس کی جائیں گے فکر تو بیان کر گئے حدیث تو بیان کر گئے سادگی کو بھی الگ بیان کر گئے گیبت سے بچنے کو الگ بیان کر گئے یہ ساری باتیں آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو یہ سیرت جیسے کہ اللہ والوں کی باتیں ان میں آپ کو یہ موضوعات ملیں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح اور بزرگان دن کی کتابیں آپ کو ملیں گی جن میں یہ عبادات کو الگ سے لیا گیا جب عبادات کو الگ سے لیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو الگ سے بیان کیا گیا کہ یہ نماز اتنی پڑھتے تھے یہ قرآن اتنا پڑھتے تھے آج میں آپ کے سامنے اگر مجھے موقع ملا جب تک امیل سنت کی آمد نہیں ہو جاتے انشاءاللہ میرا بیان جاری رہے گا اگر اس دوران مجھے موقع ملا تو میں چاروں آئمہ کرام کا یہ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا امام عاظم امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی چاروں آئمہ اربع ان کی تو پوری پوری ان کی بھی صیرت تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت چونکہ کم ہے تو میں مختصر مختصر ان کی صیرت پر یہ ساری باتیں ہیں اب یہ دو ہمارے موضوع رکھنے ہیں نماز اور تلاوت اب جیسے میں نے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے تعلق سے جو پہلا واقعہ بیان کیا کہ پینتالیس سال تک پانچوں نماز ہی کی وضو صدا کرنا اور ہر رکعت پر قرآن کریم پورا ختم کر لینا یہ بیان ہوا اچھا عزتِ عصد بن عمر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑی جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے سات ہزار مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا حضرتِ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرتِ امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی ہر روز دن و رات میں ایک کے ختمے قرآن کیا کرتے تھے اور ماہ رمضان میں عید کے دن تک سسٹی ٹو باسٹھ مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے روزانہ دن میں ایک رات میں سارے ماہ کی تراوی میں ایک اور ایک عید کے دن اچھا غازہ تلاوت کہنے اولا بھی عید کو بہت وقت تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو چلو ایک منزل دو منزلیں پڑھ لیں کل دو پارے پڑھ لیں گے مقرد میرے امام عظم رحمت اللہ تعالی نے عید کے دن بھی قرآن کریم کی تلاوت ترک نہ کی تو نماز اور قرآن نماز اور تلاوت یعنی نماز میں تلاوت الگ ہے بات سمجھ رہے ہیں نماز میں تلاوت الگ ہے اور بڑی طویل تلاوت ہے مگر نماز کے علاوہ تلاوت الگ ہے جہاں نماز سے اس قدر لگاؤ اور شغف ہے وہیں پر الگ سے تلاوت سے بھی شغف ہے کہ اپنا ایک وقت میں نماز میں گزاروں اور ایک وقت میں خاص قرآن کے سامنے گزاروں امام شہرانی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی لے ہر دن اور رات میں ایک ختم قرآن فرماتے اور لوگوں کو اس عمل کو لوگوں سے چھپایا کرتے تھے بگر صیرت لکھنے والے پھر کہیں نہ کہیں سے لہی لیتے جن کچھ نہ کچھ پتہ چلی جاتا ہے تو بیان ہوئی جاتا آپ ہم سے جیسے پوچھتے کہ میرے سنت کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم کبھی آپ کو بیان کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوتا نہ انہوں نے کیا ابرے برہنگیختاؤں موٹیویشن ملتی یہ تو یہ ایک بزرگوں کی صیرت ملتا کر جو پوشیدہ رکھتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کے پوشیدہ نیک عامال کو بھی لوگوں میں ظاہر فرما دیتا ہے امام احمد بن حنبل وہ بزرگ کہ آپ کو انتقائے کے بعد کسی نے خواب میں باقی اس کے علاوہ جو معاملہ ہے اس میں جو ہمیں انعام ملا وہ اس کے جدہ ہے یہ مقام امرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو حنبلیوں کے امام ہے حضرت سیدنہ عبداللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد ہر رات ایک منزل قرآن حکیم پرتے اور سات دنوں میں قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے تھے آپ ہر دن تین سو رکعت نماز ادا کرتے تھے تین سو رکعت نماز جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہے برسائے گئے تو آپ کمزور پڑ گئے تو ایک پورا مسئلہ ہے پرانے کریم کے تعلق سے پھر ہر دن ایک سو پچاس رکعت ادا فرماتے رہے آپ تین بار سکون میں آتے اور تین بار آپ کی چیخ بلند ہو جاتی یہ کیفت ہوتی ہے کمزور ہونے کے بعد ڈیڑھ سو رکعت ہیں ورنہ تین سو رکعت یہ میرے طلبہ کرام جامیت آج جامیت المدینہ خالے جمع کرنے کا انام مل رہا ہے آپ کو